اتخذوا احباراہم و رہباناہم اربابا من دون اللہ اتخذوا انہوں نے بنا رکھا ہے احباراہم اپنے احبار کو احبار کا روٹ کیا ہے؟ حی بیرے حبر حبر کہتے ہیں سیاہی کو تو حبر اس عالم کو کہتے ہیں جو دینی کتاب ہے پڑھے یعنی جس کا لکھنے پڑھنے کا کام ہو لیکن عام عالم کے لیے لفظ استعمال نہیں ہوتا بلکہ ریلیجس سکولر کے لیے اور یہودی عالم کے لیے آتا ہے لفظ اور آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ جیسے ایک ہوتا عالم اور ایک ہوتا ہے جید عالم جید عالم کون ہوتا ہے؟ واقعی پڑھا لکھا یعنی سو کال عالم نہیں بلکہ حقیقت میں پڑھا لکھا اسی طرح یہ بھی کہا جاتا ہے کہ تحبیر کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو آراش دینا خوبصورت بنانا تو حبر وہ عالم جو بات کو امدگی سے سلیکے سے کرنا جانے انپڑھو جاہل لوگ کبھی بھی بات سلیکے سے نہیں کر سکتے سلیکے سے بات کون کرتا ہے؟ کسی بھی شخص کی پہچان کہاں سے ہوتی ہے؟ کوئی پڑھا لکھا ہے یا نہیں؟ گفتگو سے ہوتی ہے اور اٹھنے بیٹھنے کے آداب چلنا پھرنا ایکشنز باڈی لینگویج نہ صرف یہ کہ گفتگو کا سلیکہ بلکہ اس کے ساتھ اس کی جو ایکشنز ہیں باقی چیزیں بھی یہ ہر انسان کی نمائندہ ہوتی ہیں اور اس کی اصلیت کا پتہ دیتی ہے اور پھر علم کے درجوں میں بھی اس سے فرق ہو جاتا ہے یعنی صرف علم نہیں بلکہ علم کے جو درجے ہیں اس کے مطابق گفتگو میں فرق ہوتا چلا جاتا ہے ایک عالم کی گفتگو اور ایک جاہل کی گفتگو فرق ہوتی ہے اسی طرح دین پڑھنے والوں اور نہ پڑھنے والوں کی گفتگو بھی فرق ہونی چاہیے یا نہیں؟ ہونی چاہیے مثلاً عام طور پر کیا بڑے بڑے فرق ہوتے ہیں؟ پڑھے لکھے اور انپڑھ لوگوں میں ایک بڑا فرق ہوتا ہے چاہے دین پڑھے ہو یا دنیا پڑھے ہو کہ گفتگو میں نرمی اور سختی کا انداز آراب جب آتے تھے قرآن پاک میں میں پتہ چلتا ہے کہ جب بددو لوگ آتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو کس طرح بات کرتے تھے؟ یعنی بہت رشتگی کے ساتھ اور بہت سختی کے ساتھ اور روٹ طریقے سے اور بغیر کسی عدب آداب کے اور اس کے برعکس صحابہ کرام کا انداز کیا تھا؟ بہت عزت اور عدب اور احترام کے ساتھ بات کرتے تھے حتی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی تو کیا آپ کے ممبر کے پاس جبکہ آپ موجود نہیں تھے اس کے پاس لوگوں کو بحث کرنے پر ڈانڈا کہ تم اس جگہ کے پاس بحث کر رہے ہو؟ اسی طرح بعد میں ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں بھی لوگوں کو اجازت نہیں تھی کہ انچی آواز سے بات کریں اور اب تک اس عدب اور احترام کو محلوز خاطر رکھا جاتا ہے اور رکھنا چاہیے اسی طرح وہ تو خیر پیغمبر ہیں اور ایک چنی ہوئی استین اللہ رب العالمین کی لیکن گھر میں بھی آپ دیکھیں کہ جو سمجھدار لوگ ہوتے ہیں وہ بڑوں کی محفل میں بچوں کو بدتمیزی کی اجازت نہیں دیتے بزرگ گھر میں اگر آئے ہوں یا بیٹھے ہوں تو کیا کہتے ہیں آج تب بولو یہ نیچرل سے ایک تمیز اور تہذیب گھروں میں سکھائی جاتی ہے کہ دیکھو بڑے بیٹھے ہیں تو ایسا نہیں کرو یا اسی طرح اگر مہمان ہو تو بھی کیا کہتے ہیں کہ مہمان گھر میں ان کی عزت کرو عدب کرو احترام کرو شور ہنگامہ نہیں کرو تو جہالت جو ہے وہ اکھڑ پن ہے اسی لئے قرآن پاک میں کیا آتا ہے اذا خاطبہم الجاہلون قالو سلامہ کہ جاہل جب اکھڑ پن کا مظاہرہ کریں تو تم کیا کرو سلام کر دو یہ پڑے لکھے لوگ کیا کریں گے سلام کر دیں گے اور جو مقابلے پہ جاہل ہوگا وہ بحث شروع کر دے گا اور جو آہستہ آہستہ لڑائی میں بدل جائے گی اور ہاتھ آپائی میں اسی طرح بحث مباحثے میں بھی گفتگو میں کسی سے مخالفت کرنے میں ان سب چیزوں کے حدہ باداب ہیں اور کسی بھی شخص کی پہچان اس کی کسی ڈگری اور سٹیفیکیٹ سے نہیں ہوتی اس کے ظاہری عدب آداب سے ہوتی ہے کہ اس کے اندر کیا تبدیلی آئی اور سب سے پہلی تبدیلی جو ہے وہ گفتگو پہ آتی ہے تو احبار جو ہیں احبار ان کو احبار کہا اس لئے گیا کہ پڑھے لکھے ہوتے ہیں دوسری طرف امدگی اور سلیکے سے بات کرنا جانتے ہیں آج بھی آپ دیکھیں جتنے بھی مقابلے ہوتے ہیں ڈیبیٹس وغیرہ ہوتی ہیں ان میں جو ریپریزنٹیٹیو ہوتے ہیں یہود کے یا نصارہ کے ان کی عموماً آپ گفتگو کو دیکھیں گے تو دیکھتے رہ جائیں گے سنیں گے تو سنتے رہ جائیں گے بہت امپریسیو ہوتی ہے بقاعدہ اس کی ٹریننگ ہوتی ہے وجہ کیا ہے جب کوئی شخص محنت کرتا ہے کام کرتا ہے تو اس محنت کے آثار خود بخود اس پہ نظر آنے لگتے ہیں اور اگر کوئی شخص محنت نہ کرے کام نہ کرے اور بس ادھر ادھر سے کچھ پڑھ کے آ جائے تو وہ بھی ظاہر ہو جاتا ہے اب اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ ہم کوئی مصنوعی خول اپنے اوپر چڑھانے کی کوشت کریں یہ اوپر سے نہیں آئے گا یہ اندر سے آئے گا اور یہ تبدیلی اندر سے ہونی چاہیے کہ آپ کے معاملے اور آپ کی گفتگو سے واقعی پتا چلے کہ آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں اتخذوا احباراہم انہوں نے بنا لیا اپنے احبار کو ورہباناہم اور رہبان راہب کی جمع ہے راہابا پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں اور رہبان واحد کے طور پر بھی بعض اوقات آتا ہے اور جمع کے طور پر بھی راہب کہتے ہیں اس شخص کو جو اللہ کے ڈر سے ساری زندگی اللہ کی عبادت میں سرف کر دے اور یہ لفظ استعمال ہوتا ہے نصارہ کے تارک و دنیا درویشوں کے لیے کہ جو بالکل دنیا چھوڑ دیتے ہیں اور جنگلوں میں نکل جاتے ہیں اور اپنے آپ کو عبادت کے لیے ہی صرف وقف کر دیتے ہیں تو احبار اور رہبان یہود اور نصارہ کے درمیان ایک بہت اونچا مقام رکھتے تھے اتنا اونچا کہ بعض اوقات لوگ ان کی بات کو اللہ کی بات سے بھی آگے کر دیتے ہیں اسی چیز کے بارے میں یہاں بات ہو رہی ہے کہ انہوں نے اپنے احبار اور رہبان کو رب بنا رکھا ہے ارباب رب کی جمع ہے اور رب کون ہوتا ہے خالق مالک اور مدبر من دون اللہ اللہ کے سوا اللہ کو چھوڑ کر یعنی اللہ کی بات نہیں مانتے اللہ کی بات کہاں لکھی ہوتی اللہ کی کتابوں میں تو وہ اللہ کی کتاب تو نہیں پڑھتے تھے لیکن ان کے علماء فقہا کی لکھی ہوئی کتابیں ان کے لئے بڑی اہم ہوتی تھیں اور ان کی باتیں اور ان کی اقوال اور ان کی رائے کو یہ بہت اونچا رکھتے آج مسلمانوں کا حال کیا ہے اللہ کی کتاب پڑھنے میں مشکل ہے لیکن اگر کسی عالم کے پیچھے ہے کوئی تو اس کی بات اس کے لئے قرآن سے بھی بڑھ کے قرآن کی بات میں تعویل کر دیں گے حدیث میں تعویل کر دیں گے لیکن عالم کی بات اور دین کے نام پہ پوچھتے کیا ایک دوسرے سے اچھا فلا عالم اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں جب بتا بھی دیا جائے کہ قرآن میں یہ لکھا ہے یہ حدیث میں لکھا ہے تو عموماً لوگوں کی تسلی نہیں ہوتی تو کہتے ہیں ہمارے بزرگ کیا فرماتے ہیں والمسیح ابن مریم اور مسیح ابن مریم کو بھی انہوں نے رب بنا رکھا ہے وما امرو اور نہیں وہ حکم دیے گئے اللہ مگر اس بات کا لیعبدو کہ وہ عبادت کریں الہم واحدہ ایک الہ کی کہاں حکم دیا گیا تھا ان کو یہ تورات اور انجیل میں تورات اور انجیل میں انہیں صاف طور پر یہ بتا دیا گیا تھا کہ وہ ایک الہ کو مانا کریں لا الہ الاہ نہیں کوئی الہ مگر وہی سبحانہ پاک ہے وہ اما یشرکون اس سے جو وہ شریک ٹھہراتے ہیں اس آیت کی بہترین تفسیر حضرت عدی بن حاتم کی ایک روایت کرتی ہے عدی بن حاتم حاتم تائی کے بیٹے تھے حاتم تائی کا نام تو سب نے سن رکھا نا سخاوت میں مشہور ہیں یہ نو حجری میں مسلمان ہوئے تھے اور یہ صورت بھی نو حجری میں نازل ہوئی عدی بن حاتم کہتے ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا میری گردن میں سونے کی سلیب تھی یہ عیسائی بادشاہ تھے عرب تھے لیکن عیسائی تھے آپ نے فرمایا عدی اس بت کو پرے پھینک دو اور میں نے آپ کو صورت برات کی یہ آیت پڑھتے سنا کس نے عدی بن حاتم نے اتخذوا احبارہم ورہبانہم ارباب من دون اللہ میں نے عرص کیا کہ یہود و نصارہ نے تو اپنے علماء کی کبھی عبادت نہیں کی پھر یہ کیوں کہا گیا کہ انہوں نے اپنے علماء کو رب بنا رکھا ہے وہ ان کی عبادت تو نہیں کرتے آپ نے فرمایا یہ ٹھیک ہے کہ انہوں نے ان کی عبادت نہیں کی لیکن یہ بات تو ہے نا کہ ان کے علماء نے جس کو حلال قرار دے دیا اس کو انہوں نے حلال اور جس چیز کو حرام کر دیا اس کو حرام ہی سمجھا یہی ان کی عبادت کرنا ہے یعنی انسانوں کی یا علماء اور فقہاء کی رائے کو مقدم رکھنا زیادہ اہمیت دینا اللہ رسول کی بات سے یہی دراصل ان کو رب ماننا ہے عدی بن حاتم کے اسلام لانے کا واقعہ بہت دلچسپ ہے حیات صحابہ کے درخشن پہلو صفحہ نمبر 162 نمبر نوٹ کر لیجئے پیج 162 اس پہ آپ کو یہ واقعہ ملے گا اور اس واقعے کو آپ اچھی طرح پڑھئے یہ آپ گھر پہ تفصیل پڑھیں گے لیکن میں تھوڑا سا حصہ ان کے اسلام لانے کا یہاں بھی ذکر کرنا چاہوں گی عدی فرماتے ہیں میں نے رخت سفر باندھا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے بغیر کوئی زمانت حاصل کیے یعنی امان حاصل کیے مدینہ کی طرف چل پڑا مجھے یہ بات معلوم ہو چکی تھی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دلی خواہش ہے کہ میں کسی طرح آپ کے زیر اثر آ جاؤں میں خدمت میں حاضر ہوا آپ مسجد میں تشریف فرماتے میں نے سلام کیا آپ نے پوچھا کون ہو میں نے عرض کی عدی بن حاتم آپ نے خوشی کا اظہار فرمایا میرا ہاتھ پکڑا اور گھر کی طرف چل دیئے اس دوران میں نے ایک عجیب و غریب منظر دیکھا ایک نحیف لاچار بڑھیا نے آپ کا راستہ روک لیا اس کے ساتھ ایک چھوٹا سا بچہ بھی تھا اس نے اپنی کوئی ضرورت آپ کی خدمت میں پیش کی جسے آپ نے اسی وقت پورا کر دیا میں نے اپنے دل میں کہا بخدا یہ بادشاہ نہیں ہے یعنی وہ سمجھ رہے تھے کہ شاید نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بادشاہ ہیں اور بادشاہ کے طور پر یہ اب سارے علاقے کو اپنے قبضے میں لینا چاہتے ہیں ہم آگے چلیں گھر پہنچ گئے آپ نے ایک تقیہ مجھے دیا کہ اس پہ بیٹھ جاؤ میں شرمایا اور عرض کی آپ اس پہ بیٹھیں لیکن آپ نے مجھے حکم دیا کہ تجھ ہی کو اس پہ بیٹھنا ہوگا میں آپ کا حکم مانتے اس پہ بیٹھ گیا آپ زمین پہ بیٹھ گئے کیونکہ گھر میں اس کے علاوہ کوئی اور چیز نہ تھی میں نے اپنے دل میں کہا اللہ کی قسم یہ کسی بادشاہ کی عادت نہیں ہو سکتی پھر میری طرح متوجہ ہو اور فرمایا کیا تم نصرانیت اور لا دینیت کے ماں بین مذبذب تو نہیں میں نے عرض کیا آپ کا ارشاد بلکل درست ہے یعنی ابھی میں بین بین ہوں آپ نے فرمایا کیا تم اپنی قوم کے مال و دولت میں سے چتھائی حصہ نہیں لیتے جو خود تیرے دین کی روشنی میں تیرے لیے حلال نہیں میں نے کہا بلکل آپ نے درست فرمایا مجھے یقین ہوگا کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں کیونکہ کوئی اور تو نہیں جانتا تھا کہ عدی کیا کرتے تھے آپ نے مجھ سے مخاطب ہوتے ہوئے فرمایا عدی شاید تجھے دین اسلام قبول کرنے سے مسلمانوں کی موجودہ حالت غربت اور مفلسی روک رہی ہو اللہ کی قسم انقریب ایک دن ایسا آئے گا کہ مسلمانوں میں اتنا زیادہ مال ہو جائے گا کہ کوئی شخص تمہیں صدقہ قبول کرنے والا نہ ملے گا اے عدی شاید تجھے اس دین کو قبول کرنے سے مسلمانوں کی قلت اور دشمنوں کی کسرت کا احساس روک رہا ہو اللہ کی قسم تم انقریب سنوں گے کہ پورے خطہ عرب میں اسلامی پر چم لہرائے گا اور ہر طرف امن کا ایسا ماحول ہوگا کہ ایک عورت تنہا اپنی سواری پر قادسیہ سے روانہ ہوگی اور بے خطر سفر کرتی ہوئے مدینہ پہنچے گی اس سفر کے دوران اللہ کے سوا اس کے دل میں کسی کا ڈر نہ ہوگا اے عدی شاید تجھے اس دین کو قبول کرنے سے یہ احساس روک رہا ہو کہ آج حکومت و سلطنت غیر مسلموں کے قبضے میں ہیں اللہ کی قسم تم انقریب یہ خبر سنوگے کہ سرزمین بابل کے سفید محلات کو مسلمانوں نے فتح کر لیا کسرہ کے خزانوں کو اپنے قبضے میں لے لیا میں نے تعجب سے دریافت کیا کیا کسرہ بن حرمز کے خزانوں پہ مسلمانوں کا قبضہ آپ نے فرمایا ہاں مسلمان ان خزانوں پہ قابض ہو جائیں گے عدی فرماتے ہیں یہ باتیں سن کے میں بہت متاثر ہوا اور اسی وقت کلمہ شہادت پڑھ کے اسلام میں داخل ہو گیا حضرت عدی نے طویل عمر پائی اکثر فرمایا کرتے تھے کہ دو نشانیاں تو پوری ہو چکیں تیسری ابھی باقی ہے اللہ کی قسم وہ بھی پوری ہو کر رہے گی میں نے بچش میں خود دیکھا کہ ایک عورت تنہا اپنی سواری پہ قادسیہ سے چلی بلا خوف و خطر سفر کرتی بھی مدینہ پہنچی اور میں اس لشکر میں بزات خود موجود تھا جس نے کسرہ کے خزانوں کو اپنے قبضے میں لیا میں حلفیہ طور پہ کہتا ہوں کہ تیسری نشانی بھی پوری ہو کر رہے گی اور وہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے دور میں پوری ہوئی جب اتنی زیادہ مال و دولت عام ہوئی کہ سب زکاة دینے والے تھے لینے والا کوئی بھی نہ تھا اور پھر آپ کی یہ پیشنگوئی بھی پوری ہو گئی بہرحال باقی حصہ آپ خود پڑھئے اور یہ جب آپ کے پاس آئے تھے مسجد میں تو اس وقت آپ یہ آیات پڑھ رہے تھے اور اس موقع پر انہوں نے یہ سوال کیا کہ آپ یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ یہود و نصارہ نے اپنے علماء کو اپنا رب بنا رکھا ہے تو اس پر آپ نے یہ تفصیل بیان فرمائی